مزلوم کشمیریوں پر عدالتی وار بھارت میں انصاف کا قتل مخبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت خاتم کرنے کا پانچ اگز دوہدار انیس کا فیصلہ برقرار بھارتی سپریم کورٹ بھی موڈی سرکار کے متاسبانہ ایجنڈے پر مخبوضہ وادی کے خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے دائر درخواست مسترد عدالت نے رمارکز دیئے آرٹیکل تین سو ستر عارضی شکتی مستقل نہیں مخبوضہ کشمیر کی کوئی اندرونی خودمختاری نہیں بھارتی صدر اعلان کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر کا وجود ختم ہو گیا تیس ستمبر دوہدار چوبیس تک مخبوضہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حکم موڈی کی ہٹ دھرمی برقرار عدالتی فیصلہ تاریخی قرار احتجاز سے خوفزدہ بھارتی حکومت نے مخبوضہ کشمیر کو چھاؤنی میں بدل دیا سیری نگر سمیت پوری وادی میں جگہ جگہ نہ کے سوشل میڈیا پر مواشر کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ درش کرانے کا اعلان مخبوضہ وادی کے سابق وزرائے آلہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ گھروں میں نظر بند بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں احتجاج بھارتی سپریم کورٹ کے متاثبانہ فیصلے سے مایوسی ہوئی حمد نہیں آرے جد و جہد جاری رہے گی طبیل سفر کے لیے تیار ہیں مخبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اعلان عدالتی فیصلے سے ریاست کی معیشت کو نقصان ہوگا کشمیری نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھے گی کانگریس رہنما غلام نبی آزاد کا رد عمل محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ فیصلہ کشمیریوں کے لیے سزائے موز سے کم نہیں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ قوام متحدہ کی قراردادوں کے منافع اور لاکھوں کشمیریوں کی قربانیوں سے غداری ہے شہباز شریف کا رد عمل فیصلہ ظلم اور جبر پر مبنی ہے پاکستان مضمت کرے اور مکمل بیانیاں دے سراج الحق کا مطالبہ شیری رحمان بولی بھارتی سپریم کورٹ نے اپنی ساکھ کو متاثر کیا دنیا متاثر بانا فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی پاکستان کو معاملہ قوام متحدہ میں اٹھانا چاہیے اگر کسی کی سزا خاتم ہو جائے تو تاہیات نا اہلی کیسے رہ سکتی ہے چیف جسٹس کا استفصار سپریم کورٹ کا تاہیات نا اہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تازات پر نوٹس اٹرنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیئے جسٹس اثر منولا بولے موجودہ کیس 2018 کے انتخابات سے متعلق ہے اب نئے انتخابات سر پر ہیں تو یہ قابل سماعت معاملہ کیسے ہے تاہیات نا اہلی کے مدت کے تائین کا معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا کیس کی سماعت جنوری میں ہوگی عدالت کے مطابق موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے آلہ کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا تو شاہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ موطل کرنے کے لیے سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست اسلامباد ہائی کٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا سابق چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکا کیس درخواست قابل سماعت قرار اسلامباد کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا قانون واضح ہے کیس میں درخواست گزار کے ساتھ دو گواہان کا ہونا بھی لازم ہے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے جج کے ریمارکس عام انتخابات کی تیاریاں ملتان ڈیویزن سے کون کون ہوگا لیگی امیدوار نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورٹ کا ساتھویں اجلاس مریم نواز اسحاق دار رانہ سناؤلا اور دیگر احنماوں کے شرکت موضوع امیدواروں کے انتخاب پر غور الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں پیپلز پارٹی کا اعلان آٹھ فروری کو شفاف انتخابات چاہتے ہیں ایک لادلے کو بھوت لیا دوسرے کو نہیں بھپتنگے پی پی رہنماوں کی میڈیا ٹاک کہا نون لیگ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کے وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ٹرانسفر پوسٹنگ اور دیگر تحفظات سے آگاہ کیا ایمکیم پاکستان کے الیکشن کمیشنر سن پر تحفظات برقرار فوری عہدے سے ہتانے کا مطالبہ عدالتوں سے رجوع کا اعلان سڑکوں پر احتجاج کا بھین دیا خالد مقبول صدیقی بولے جاس چوہان کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں بڑی عدالت میں بڑا کیس ذلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی کل سمات ہوگی چیف جیسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نور اکنی لارجر بینچ مقدمہ سنے گا پیپلز پارٹی نے کیس کی براہ راست نشریات کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی اسرائیل کا جنگی پاگل پا نروج پر شمالی وستی اور جنوبی غزہ میں پھر بارود کی برسات متعدد فلسطینی شہید جنوبی کنارے میں چھاپے درجنوں فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا معاملے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس کل ہوگا غزہ کی صورتحال پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اظہار تشویش فوری امدادی سامان کی اجازت مانگ لیں القصام برگیٹ کا دشمن پر بھرپور جوابی وار غزہ شہر میں بیس سے زائد سہونی فوجی حلاق کرنے کا دعویٰ دس روز میں ایک سو اسی ٹینک اور گاڑیاں تباہ ڈرون کے ذریعے سہونی فوج کے ٹینک کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں اسرائیل اپنے قیدیوں کو جنگ کر کے رہا نہیں کرا سکتا ہماس کو کمزور کرنے کا اسرائیلی دعویٰ فریب قرار یمن کے حوصی باغیوں نے اسرائیل جانے والے بحری جہاز کو واپسی پر مجبور کر دیا امن دشمنوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ سی ٹی ڈی کا لاہور بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ایکشن نو دہشت گرد گرفتار بارودی مواد ہینڈ گرین ایڈ اور اسلحہ برامت کل ادم ٹی ٹی پی کو مالی معاونت کرنے والے دو سہولتکار بھی پکڑے گئے نگران وزیرالہ پنجاب نے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا افتتا کر دیا موسیل نخوی کا کہنا ہے شہری گھر بیٹھے سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر بھی لرننگ لائسنس بنوائے جا سکتے ہیں کینگرو سے ٹکرانے کی تیاری پرتھوی شاہینوں کا پریکٹیس سیشن پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ٹیس چودہ دسمبر سے شروع ہوگا سٹیڈیم کے دو سٹینڈز پاکستان کے لیے مختص میچ کے پہلے دن پاکستانی فینس کے لیے خصوصی واک کا احتمام حسن علی اور سائیب ایوب کی فینسے واک میں شرکت کی اپیل پریکٹس کے لیے سلو وکٹ دی گئی شدید مایوسی ہوئی آسٹریلیا میں کبھی ایسے پیچ نہیں دیکھی کیمرہ میں انتظامات پر محمد حفیظ کا شدید ردعمل کہا آسٹریلیا میں مقابلہ کرنے نہیں جیتنے آئے ہیں کینگرو سے ٹکرانے کی تیاری پرتھوی شاہینوں کا پریکٹیس ہے پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ٹیس چودہ دسمبر سے شروع ہوگا سٹیڈیم کے دو سٹینڈز پاکستان کے لیے مختص میچ کے پہلے دن پاکستانی فینس کے لیے خصوصی واک کا احتمام حسن علی اور سائیب ایوب کی فینسے واک میں شرکت کی اپیل پریکٹس کے لیے سلو وکٹ دی گئی شدید مایوسی ہوئی آسٹریلیا میں کبھی ایسے پیچ نہیں دیکھی کیمرہ میں انتظامات پر محمد حفیظ کا شدید ردعمل کہا آسٹریلیا میں مقابلہ کرنے نہیں جیتنے آئے ہیں اور کیوبا میں رولر سکیٹنگ میراثن ایونٹ پچاس ممالک کے سکیٹرز شریک بیالیس کلومیٹر کی ٹریک پر شرکاں نے خوب مہارت دکھائی موسیقی